تیسرا باپ بس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختمی سے کیا فائدہ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپورت ہوا اگر پاس بے وفا نکلے تو کیا ہوا کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے ہر کس نہیں بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آتنی جھوٹا چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راستباز ٹھہرے اور اپنے مقدمے میں فتح پائے اگر ہماری ناراضتی خدا کی راستبازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں ہر کس نہیں ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہکار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو چنانچہ ہم پر یہ تحمد لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی معقولہ ہے مگر ایسوں کا مجرم چہرنا انصاف ہے کوئی راست پاس نہیں پس کیا ہوا کیا ہم کچھ فصیلت رکھتے ہیں بلکل نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست پاس نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکم میں بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا گلہ کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہونٹوں میں سامپوں کا سہر ہے ان کا مو لانت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئی ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں تاکہ ہر ایک کا مو بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائک چہرے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست پاس نہیں ٹھہرے گا اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے خدا ہمیں کس طرح راست ٹھہراتا ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسو مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مقرسی کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے مفت راست باز ٹھہرائی جاتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرائیا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی آدل رہے اور جو یسو پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو بس فخر کہاں رہا اس کی گنجائش ہی نہیں کون سے شریعت کے سبب سے کیا آمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے آمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے غیر قوموں کا نہیں بے شک غیر قوموں کا بھی ہے کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نہ مختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا بس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں ہر کس نہیں بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں